بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں OIC کنفرنس میں چین کے کشمیر پر بیان نے بھارتی میڈیا کو آگ لگا دی بھارتی میڈیا ایک مرتبہ پھر چین پر چڑھ دوڑا بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جمع کشمیر بھارت کا داخری مسئلہ ہے چین اس میں ٹانگ اڑانے سے باز رہے چین کی جانب سے بھارت کو مو توڑ جواب ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام OIC اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے چین کے موقف پر بھارت سیخ پا ہو گیا ہے بھارتی وزیر خارجہ جیش انکر نے اپنے چینی ہم منصب وانگ یی کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ مقبوضہ جمع کشمیر بھارت کا داخلی معاملہ ہے اور بیجنگ سمیت کسی بھی ملک کو اس پر تبصرے کا حق نہیں پہنچتا گیر ملکی خبر اصان ادارے کے مطابق چین کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کی کانفرنس میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پر چین کو وہی امید ہے جو OIC کو ہے مقبوضہ جمع کشمیر ایک مسلم اکثریتی خطہ ہے جس پر نئی دلی اور اسلام آباد جزوی حکومت کرتے ہیں لیکن اس پر مکمل دعویٰ بھی کرتے ہیں وانگ یی کے اس بیان پر بھارتی وزیر خارجہ جیش انکر نے اپنے بیان میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے حوالے سے وانگ یی کا بیان مسترد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر سے متعلق معاملات مکمل طور پر بھارت کے داخلی مسائل ہیں چین سمیت دیگر ممالک کے پاس تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت اپنے داخلی مسائل کے بارے میں عوامی فیصلے سے گریز کرتا ہے ناظرین اکرام ایسی صورتحال میں جبکہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا انڈیا کا دورہ بھی متوقع ہے کشمیر پر دونوں ممالک کے بیانات خطے میں بحث کا موضوع بن گئے ہیں وانگ شی نے اسلام آباد میں اوائیسی کے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر پر ہم نے آج ایک بار پھر اپنے بہت سے اسلامی دوستوں کے متعلبات سنے ہیں اور چین بھی یہی امید رکھتا ہے انڈیا نے اس بیان پر چین کے وزیر خارجہ کا نام لے کر رد عمل دیا جسے ایک غیر معمولی عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے انڈیا کی وزارت خارجہ نے بودھ کو ایک بیان میں کہا کہ ہم اوائیسی کے افتتاحی تخریب میں تخریر کے دوران چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی طرف سے انڈیا کے نام نہاد حوالے کو مسترد کرتے ہیں انڈیا کی وزارت امور خارجہ کے ترجمان اندم باغچی کے ذریعے جاری کی گئی بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ جمہ کشمیر کے مرکزی علاقے سے متعلق معاملات مکمل طور پر انڈیا کے اندرونی معاملات ہیں چین سمیت دیگر ممالک کے پاس تبصرہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انڈیا اپنے اندرونی مسائل کے بارے میں عوامی فیصلے سے گریز کرتا ہے انڈیا نے ایکسپریس کی ایک ریپورٹ کے مطابق چین نے دونوں ممالک کے درمیان باتچیت کو شروع کرنے کی تجویز پیش کی تھی جس کا آغاز دونوں اطراف کے ممکنہ آلہ سطھی دوروں سے ہونا تھا ناظرین اکرام ماضی میں انڈیا میں ماہرین اور حضب اختلاف کے رانماؤں نے لداخ کی سرد کے ساتھ مبینہ چینی دراندازی کے بارے میں انڈیا حکومت کے رد عمل پر تنقید کی ہے اور اسے کمزور کہا ہے اگرچہ کشمیر پر انڈیا کا موقف متوقع ہے لیکن چین کے خلاف اس کا ایسے وقت میں سخت رد عمل جبکہ چین کے وزیر خارجہ انڈیا کے دورے پر آنے والے ہیں ایک حد تک حیران کن ہے ناظرین اکرام 2019 میں جب سے چین نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں اٹھایا تھا انڈیا کشمیر پر چین کے موقف کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے انہوں نے اس مسئلے کو تین بار اٹھایا جبکہ دیگر سلامتی کانسل کے ممبران بحث میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے اور انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تبصرہ کیا کہ انڈیا نے چین کا کوئی اندرونی معاملہ نہیں اٹھایا اور یہ اس لیے چین مداخلت سے باز رہے انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ حالانکہ اس وقت انڈیا سلامتی کانسل کا چیئرمین تھا لیکن انڈیا نے تببت کے معاملے کو سلامتی کانسل میں اٹھا کر جوابی کارروائی نہیں کی نہ ہی انڈیا نے تائیوان یا سنکیانگ کا مسئلہ اٹھایا لہذا دوسرے لفظوں میں انڈیا ان میں سے کسی بھی مسئلے کو اٹھانے سے باز رہا ناظرین اکرام انڈیا عام طور پر چین پر تنقید کرنے سے گریز کرتا ہے خاص طور پر ان مسائل پر جینے چین اپنے اندرونی مسائل قرار دیتا ہے مثلا ہانگ کانگ تائیوان تببت اور ایغور مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں چین سے منسلک مسائل پر انڈیا کے ہوشیار رد عمل کا لداخ کے ساتھ بھی تعلق ہے جبکہ وزیر خارجہ جیش شنکر کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی دوہزار انیس کی قرارداد نے لداخ میں زمینی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا وہ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے چینی کنٹرول میں کسی بھی علاقے کو قبضہ نہیں کیا چین نے لداخ یونین ٹیرٹری کو غیر قانونی کہہ کر اس مسئلے کو اٹھایا لہٰذا ان مسئلوں پر انڈیا اور چینی رد عمل میں تضاد ہے چونکہ انہوں نے اس مسئلے یعنی کشمیر کو اٹھایا جو کہ انڈیا کے نکتہ نظر سے ممنوع ہے اس لیے انڈیا کا رد عمل بھی انتہائی تنقیدی ہے ناظرین اکرام خارجہ پالیسی کے ماہرین کا ماننا ہے کہ چین کے رد عمل سے انڈیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں او آئی سی میں اس طرح کی قرارداد آتی ہیں اور پہلے بھی آتی تھی جب بھی دونوں فریقین کی بات ہوتی ہے تو کوئی عرب یا اسلامی ملک اس مسئلے کو نہیں اٹھاتا اور یہ ملک اپنے ملک میں جا کر بھی اس کے لیے مہم نہیں چلاتے یہ تھوڑا پاکستان کا دباؤ ہوتا ہے کہ عوامی جلسے کے وقت پر کشمیر یا فلسطین پر بیان آتا ہے چین کی جانب سے کشمیر کا مسئلہ او آئی سی میں اٹھانے کے معاملے پر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چین کا سفارتی انداز ہے جب چین کے صدر شی جین پنگ احمد آباد آئے تھے تب بھی سرد پر دخل اندازی جاری تھی وہ یہاں آتے ہیں تو اس طرح بیانات دے کر آتے ہیں اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کسی بھی فورم سے بیانات دے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایسا کہتا آیا ہے لیکن چین پاکستان کا دوست ہے وہ کچھ بھی کہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہاں اگر چین کے بیان میں تضاد ہوتا تو بات ہوتی انڈیا کا حالیہ بیان اس کی چین کی مخالفت میں واضح اضافہ یہ جزوی طور پر اس لیے ہے کہ کمانڈر سطح کی کئی میٹنگز کے بعد بھی انڈیا اور چین سے متعلق معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تاکہ جھڑپیں بند اور تناؤ کو ختم کیا جا سکے اس تنازے کے باوجود چینی وزیر خارجہ کا انڈیا کا دورہ کرنے کا امکان موجود ہے ان کے دورے کی سرکاری طور پر وجہ بریکس یعنی برازیل روس انڈیا چین اور جنوبی افریقہ کا گروپ کی تیاری ہے لیکن غیر سرکاری طور پر ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل پر باتچیت کی جائے گی بشمول یوکرین روس انڈیا اور چین سیفری کی کرنسی اور روس پر پبندی انڈیا اور چین کی افواج سرحد پر آمنے سامنے کھڑی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مسلسل باتچیت کے باوجود بھی سرحد کے مسئلے کا کوئی سنجیدہ نتیجہ نہیں نکلا انڈیا کے چین کے ساتھ سرحد پر ایک لاکھ چالیس ہزار فوجی ہیں جبکہ چینیوں کی تعداد ساٹھ ستر ہزار ہے یہ عام دو طرفہ تعلقات نہیں ہیں یہ بہت غیر معمولی ہے کہ ایک وزیر خارجہ اپنے انڈیا نہا منصب سے بات کر رہے ہوں جبکہ محاذ پر افواج متحرک ہوں یہ مسائل دو ٹوک انداز میں اٹھائے جائیں گے موسیقی